جہاں ریجنل مینجر گیس بشریر احمد کی میر بہاولپور اکیل نجم حاشمی کے ساتھ ملاقات ہوئی میر کا کہنا ہے کہ ریجنل مینجر کو کام کرنے کے لیے شہر کی خدائی پر ملنے کے لیے بلایا تھا اس پر بات کریں گے محمود زہیر سے محمود بتائیے گا ملاقات کا حوال اکمہ سوئی گیس کی جانب سے شہر بھر میں جگہ جگہ کچھ جگہوں کو گڑے ڈال کر اکھار دیا گیا تھا وہاں پر سوئی گیس کا کام تعمیراتی کام جو ہے وہ جاری تھا اس حوالے سے آج ایک میٹنگ ہوئی ہے فروٹفل قسم کی آر ایم گیس اور میر اکیل نجم حاشمی کے مابین تو کیا معاملات تھے اور کیا تیہ پائے ہیں معاملات اس حوالے سے جانتے ہیں میر اکیل نجم حاشمی صاحب سے جی بزرہ بتائیے گا آج آپ نے بلایا تھا انہیں جی آج آر ایم سوئی گیس بالپور ہمارے آفس تشریف لائے تھے اور ہمارے جو یو سی چیئرمنز ہیں وہ بھی یہاں موجود تھے اور جو الیکٹڈ کانسلر حضرات ہیں وہ بھی موجود تھے ایک بڑا ایشو جو ہے شہر میں وہ دیکھنے میں آرہا تھا کہ جب بھی سوئی گیس کی لیکج ہوتی ہے یا نئی پائپ لائنز انہیں لے ڈاؤن کرنی ہوتی ہیں تو ہماری بنائی ہوئی جو سٹریٹس ہیں جن میں تف ٹائل ہے یا کہیں پہ ٹی ایس ٹی ہے ان کو وہ اکھار دیتے ہیں تو اس زمن میں ہم نے ان کو بلایا تھا کہ جو ہم بڑی محنت سے اور بڑے کتیر خطیر رقم لگا کر جو چیزیں بناتے ہیں آپ ان کو بڑی بے دردی سے بے رہمی سے ان کو جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں تو وہ ایشوز آج ڈسکس ہوئے اس پر ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور ہم نے اپنے سب انجینئرز کے نمبرز بھی ان کے ساتھ شیئر کی ہیں انہوں نے اپنے جو ایچو ڈیز ہیں ہیڈ اف ڈپارٹمنٹس ان کے نمبر ہم سے شیئر کی ہیں تاکہ بیٹر جو ہے وہ کارڈینیشن جو ہے وہ دو محکموں کے درمیان میں ہو سکے ہم بڑے پور امید ہیں کہ سوئی گیس کا محکمہ ہم سے تعاون کرے گا اور یقینی طور پر دونوں پاکستان کے اور اس بحالپور کے ادارے ہیں ہم نے مل کر عوام کی خدمت کرنی ہے اور اسی جذبے سے آج ہم نے یہ میٹنگ جو ہے وہ کنوین کی تھی میں بہت پور امید ہوں آر ایم صاحب کا جو سپیرٹس تھی وہ بڑی ہائی تھی وہ بڑی پوزیٹیو تھی جی ابھی آپ سن رہے تھے میر اکیل نجم حاشمی صاحب کو جو بتا لے تھے کہ بحالپور شہر میں جہاں پہ بھی کھدائی ہوا کرے گی اس سے پہلے ایک کمیٹی کی آج بھی ویسے تو آر ایم گیس کے ساتھ مل کر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اب گیس کیا محکمہ ایسا نہیں کرے گا ڈسٹرک انتظامیہ کی جانت سے بھی میں دوبارہ سے کوشش کروں گا کہ جتنے بھی محکمہ تمام کے تمام پہلے ہم انٹی میٹ کیا کریں گے وہ اپنا کام کیا کریں گے پھر ہمارا وہاں پر تعمیراتی کام ہوا کرے گا جی ٹھیک ہے محمود زہیر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے